دیکھنے میں بہت ہی ساندار شواد اور سیحس سے بھرا لوکی کا حلوہ جسے بچے تو کیا بڑے بھی مانگ مانگ کر کھائیں گے ہیلو گائیز ہیلی کچن میں آپ کا بہت دو سواگت ہے ہیلی کچن میں آج بن رہا ہے لوکی کا حلوہ وہ بھی بلکل نئے انداز میں لوکی کا حلوہ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک کلو لوکی کا استعمال کیا ہوا ہے جو ہم نے اچھی طریقے سے دھو کر چھیل کے دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے قدو کس کر لیں گے قدو کس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر تھوڑا بڑا ہی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لچھے تھوڑے بڑے ہوں اور ہمارا جوس بھی باہر نہ نکلے اور اچھی طریقے سے لوکی ہماری قدو کس ہو جائے لوکی ہماری صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اسے ہمیں اپنی ڈائٹ میں جرور سامل کرنا چاہیے کبھی نہ کبھی تو مٹھائی ہو ہی جاتی ہے تو کیوں نہ ہم لوکی کا حلوہ بنا کر صحت اور صحت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں اب دیکھو باتوں ہی باتوں میں ہماری لوکی بھی قدو کس ہو گئی لوکی کا حلوہ بنانے کے لئے آج ہم پریسر کوکر کا استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں تو کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں پریسر کوکر میں ہلوہ بنانے سے ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا اور ہلدی ہلوہ بن کر تیار بھی ہو جائے گا اس لئے ہم نے پریسر کوکر کا استعمال کیا ہوا ہے اب ہم زیادہ دیر نہ کر کے ہلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کوکر میں ادھیک ٹوری کے برابر گھی ڈالا ہوا ہے اور ہمارا گھی گرم ہونے پر ہم اس میں تین چارے لیچی کوٹ کر ڈال دیں گے اور انہیں تھوڑا گرم ہونے دیں گے ہم نے یہاں پر تین چارے لیچی کا پاوڈر ڈال دیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں اپنی لوکی کو ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے ہلکا سے نچوڑ کے اپنے کوکر میں ڈالیں گے ساری لوکی کو ہم اس طرح سے نچوڑ لیں گے اور چلاتے ہوئے ایسے ہی چلاتے ہوئے اپنے کوکر کو آرام سے ڈھککن لگا کے تو تین سیٹی آنے کا ویٹ کریں گے اور ہم نے جو پاڑنی نچوڑا ہے اسے ہم پھینکیں گے نہیں کسی چیز میں استعمال کر لیں گے آٹا گتنے یا کسی اور سبجی ڈال بنانے میں ہماری تین سیٹی آ گئی ہیں اور ہم نے کوکر کا ڈھککن ہٹا کے دیکھا ہوا ہے ہماری لوکی بہت اچھے سے پک گئی ہے اور اب ہم اس میں اور اب ہم اسے چمچے کی سہایتہ سے پرس کر کے اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ہم نے یہاں پر ایک لیٹر لیا تھا جسے ہم نے 20 سے 25 منٹ گاڑا کیا ہے پھر اس میں ڈالا ہے پھول ملائے سہیت ہم تھوڑی دیر ڈھکن رکھ کر اوپر ہی پکائیں گے اسے ہمیں لوکی اور دودھ گاڑا ہونے تک پکانا ہے اب ہم اس میں ایک کٹوری کے برابر چینی ڈال رہے ہیں آپ اپنی اچھا کے نشار چینی ڈال سکتے ہیں لوکی کا حلوہ ویسے میٹھا ہی اچھا لگتا ہے اب چینی ڈالنے کے بعد ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے دیکھیں ہمارا حلوہ بلکل پک کے ریڈی ہو گیا ہے دس میرے تک ہم نے اسے چینی ڈالنے کے بعد بھی پکائیا ہے تیز آنچ دیکھیں کتنا گولڈن براؤن کلر ہو گیا ہے بہت پرفیکٹ لگ رہا ہے اب ہم اس میں تھوڑی ڈرائی پروک ڈالیں گے آپ جو منچہ ہے وہ ڈرائی پروک ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں کاجو اور بادام ڈالیں گے آپ کو جو اچھے لگے وہ ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اسے آپ کو سرب کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سامدار حلوہ ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو پلیس لائک شیئر اینڈ سسکرائب کیجئے دیکھیں کتنا سامدار حلوہ بنا کے کھائیے اور انجوائی کیجئے تھانکیو